انٹرنیشنل میمن برادری کی جانب سے بزنس کانفرنس کا انعقاد کامیاب سیمینار منعکت کرنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عبدالرحیم کراچی میں انٹرنیشنل میمن برادری کی جانب سے بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں دنیا کے پچیس آئیم او کی وائس پریزیڈنٹ نے شرکت کی یہ تقریب اکیل کریم ڈیڈی کی رہائش گاہ پر منعکت کی گئی اس تقریب کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط چہرات دکھانا ہے انٹرنیشنل میمن برادری کے صدر آصف عبدالمجید پاناوالا کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد پاکستان میں کاروبار کے بہت مواقع موجود ہیں مگر ضرورت ہے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی آج ہم نے جو یہ ایونٹ کیا اس کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان is positive or land of opportunity آئیم او نے اس طرح سے pretend کیا کہ پوری دنیا کے ہمارے جو ہے وہ گلوبلی وائز پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جو ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر میں ہم نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اباؤ پچیس کنٹریز کے اندر میں ہمارے وی پیز ہیں انہوں نے آج ہمارے یہاں پر شرکت کی اور اسپیچلی مقصد یہ تھا کہ انویسمنٹ تو ہے کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں ہے اس ملک کے اندر میں کہ ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس میں opportunity ہے کام کرنے کی اس کے علاوہ انٹرنیشنل میمن برادری کے سیکیٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہم سب ملکر آپس میں اتحاد کریں گے اور آگے بڑھیں گے ہم تہیہ کر کے بیٹھے ہیں ہم سب ملکر آپس میں اتحاد کریں گے وی ایم او کی منیجمنٹ ہے کراچی کلپ کی منیجمنٹ ہے آئی ایم او کی منیجمنٹ ہے ٹریول ایجنسی کی منیجمنٹ ہے کراچی چیمبر آف کومرس کی منیجمنٹ ہے اور میں نے آواز لگائی کہ ایم ایل ایف کی بھی منیجمنٹ یہاں ہے یا نہیں ہے تو اس وقت کوئی نہیں تھا آج شکر ہے ایم ایل ایف کی لوگ بھی آگئے اس کا مطلب تمام لوگ آج کی کانفرنس میں آگئے اور ہم تحییہ کر کے بیٹھیں کہ ہم اتحاد کریں جب اتحاد کریں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ ہم وہی بٹے ہو رہیں گے اور کچھ کام نہیں ہوگا اس تقریب موجو میمن لیڈر فارم کے صدر عبدالرحیم جانو کا کہنا تھا کہ میں آئی ایم او کی پوری قیادت کو کامیاب سیمینار منقعت کرنے کی مبارک بات بیش کرتا ہوں ایسا پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے جس میں ملکی معیشت کو فائدہ حاصل ہوگا میں آسف مجید بھائی کو جو پریسیڈنٹ آئی ایم او کے ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بہت اچھا ایک سیمینار کیا ایکانومی کے اوپر جس کے ضرورت تھی وقت کی تو میمن کمیونٹی کیونکہ ایکانومی سے منسلک ہے تو انہوں نے جوگ در جوگ یہاں پہ آئے اور اچھے سپیکرز تھے ان کے باتوں کو سنا تو مجھے ہے امید ہے کہ یہ پروگرام آئند آنے والے کچھ ٹائم میں یہ ایک اچھا ایمپیکٹ کمیونٹی پہ شوہ کرے گا اسپیشلی جو یونٹی کی باتیں کی ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کی باتیں کی ہیں انڈسٹری چلانے کی باتیں کی ہیں ایز آف بزنس کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ in every way it was a perfect program اور میں ان کو دل سے مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ تقریب میں موجود احمد منافلو دیوالا کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مذبت چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ ہم فیملی بجٹ بازار بھی لگا رہے ہیں جس میں عوام کے لیے مزید فائدہ حاصل ہو ان سب کو ایک positive image پاکستان کی ہم نے provide کرنے کی کوشش کی اور میں مشکور ہوں گورنر سن کامران تیسوری صاحب کا جنہوں نے بھی آج آکے کافی اچھی انہوں نے جو بھی business related اور جو انہوں نے میمنوں کے صدروں میں بات کی تو مشکور ایک بہت اچھا اور کامیاب event ہوا اور کل ہم انشاءاللہ ہمارا ایک فیملی بچت بازار اور فیملی گالہ ہے سر آدم جی پارک کے اندر تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جنرل پبلک کے لیے ہے کہ وہ بھی اچھا کامیاب event ہوگا بہت اچھا کامیاب